وعن جعبیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ بِدَعْتِ ذُلَالَ محترم سامین اکرام میں نے آپ تمام کی خدمت میں ابھی جو حدیث شریف کی تلاوت کی ہے حضرت جعبیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد حمد و صلی اللہ کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے ہم کو چاہیے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں کیونکہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے لئے یہ ضروری ہے میں یہ چاہیے کہ دنیا کی کوئی باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر قرآن پاک کی تلاوت کریں کیونکہ آقا نے فرمایا کہ حمد اللہ کی تعریف اور صلات نماز کے بعد سب سے بہترین جو کلام ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اللہ کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ مزید رسول آزم علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام سیرتوں میں سب سے بہترین سیرت اگر ہمیں آقا علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس حدیث شریف سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر ہمیں اتباع کرنا چاہیے اتباع ضروری ہے محترم سامین اکرام پھر آقا علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ یعنی جو چیزیں بہترین نہیں ہیں سب سے بہترین عمر وہ ہیں کہ ہم نئی باتیں کرنا دنیاوی گفتگو کرنا پھر اس کے علاوہ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَكُلَّ بِدَعْتِن زَلَالَ ہر نیا کام جو دین میں فتنہ پروری کے لیے یا دین کے اندر بگاڑ کے لیے کیا جائے وہ بیدات ہے یعنی گمراہی ہے اور ہر بیدات یہ گمراہی ہے تو حدیث شریف ماشاء اللہ آپ نے سمات کیا اس پر عمل کریں اس کو عام کریں اللہ تعالی ہم سب کو حدیث شریف پر عمل کر کے پیارے آقا علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ